بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر جس طرح ہم نے اقابر علماء آئمہ مجتہدین اور محدثین کے جو ان کے اعمال اور فکر تھے اور ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے منانے کا جو طریقہ تھا ہم نے وہ بیان کیا جس طرح شاہ ولی اللہ محدث دیلوی ان کا اپنا طریقہ پھر ان پر حضور کی کرم نوازی پھر ان کے بیٹوں کا طریقہ اسی طرح شاہ عبدالحق محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ کا عمل اور پھر ان کا یہ کہنا کہ ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں حضور کی جو مجھ پہ کرم نوازی ہوتی یا مجھے خصوصی قرب نصیب ہوتا اس کا ایک جدا انداز تھا اسی طرح حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا منانے کا طریقہ پھر ملاد کے بارے میں ان کے نظر فکر اور سوچ صاحب تفسیر تبری کہتے ہیں کہ میں حضرت مفسرین سند المحدثین حضرت سید موسیٰ بن امام تقی رحمت اللہ علیہ کا شگیر تھا آپ بڑے جاہو جلال والے تھے علم و فضل اللہ نے کمال عطا کیا تھا اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ بھی حضرت سید موسیٰ بن امام تقی رحمت اللہ علیہ کا شگیر تھے ہم دونوں میں اور یہ صاحب تفسیر تبری کہہ رہے ہیں میں اور امام بخاری دونوں استاد کی بارگاہ میں حاضر ہوتے رہتے اسباق پڑھ دے اور جب ربی الاول شریف کا مہینہ آتا اس کی بارہ تاریخ کو ہم دونوں استاد کے ہمراہ مکہ شریف میں جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اس گھر میں جاتے باقاعدہ محفل کا انعقاد ہوتا اور ہم وہاں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پڑھتے ہوئے حضور کے خصائص و کمالات بیان کرتے یعنی محفل ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے نا بارہ ربی الاول کی ان گھڑیوں میں جن گھڑیوں میں حضور تشریف لائے اور پھر اس گھر میں جہاں حضور تشریف لائے یعنی ایک سارا محول ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم بناتے اور پھر یہاں امام بخاری بھی موجود ہیں ہم سارے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پڑھتے رہتے یوں ہماری محفل منعقید ہوتی اور یہ ہر سال کا یہی عمل تھا پھر ایک بہت خوبصورت بات آگے کہتے ہیں کہ جب ہم محفل میں ہوتے تو کبھی کبھی یوں معاملہ ہوتا کسی نہ کسی محفل میں ہر سار ربی الاول کو یہ پروگرام ہوتا ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہوتی تو کبھی کبھی یوں محسوس ہوتا بلکہ ہم دیکھتے ہم دیکھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری محفل میں موجود ہوتے تھے سبحان اللہ کہ ہم جب محفل سجاتے تو کبھی نہ کبھی یوں جو محفلوں کا ایک ترتیب ہوتی تو کسی نہ کسی محفل میں یوں ہوتا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے کہ وہاں حضور ہماری محفل میں موجود ہوتے تھے اللہ اکبر امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ کے اپنے الفاظ یہ ہیں کہ وہ اسماع اور رجال کے اندر کہتے ہیں کہ جب سے مجھے روایت ابو لہب ملی ہے انشاءاللہ ہم روایت ابو لہب بھی بیان کریں گے وہ کہتے ہیں جب سے مجھے یہ روایت ملی ہے تاب سے میں اپنے استاد سید امام موسیٰ بن امام تقی کے ساتھ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں پہدائش ہوئی وہاں جاتا ہوں اور ہر دفعہ محفل میں شریک ہوتا ہوں اور وہاں سے خیر و برکات کو ضرور میں اپنے ساتھ لے کے واپس آتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمارے اقابرین کی جن کا ذکر ہوا حضرت سید امام موسیٰ بن امام تقی اسی طرح حضرت صاحب تفسیر تبری اور حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے درجات بلند فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کے اس طریقہ پر عمل کی سعادت نصیب فرمائے